السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد حسیب اور ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے ہیں تیاری ڈاٹ کام اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تیاری ڈاٹ کام پر خوشی حامدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں آپ کو نیو لیٹریٹس جوپس کے بعد میں انفارمیشن دوں گا اور یہ جوپس ہیں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی طرف سے یہ جوپس کی انونسمنٹ کی گئی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ساری نیو لیٹریٹس جوپس کے بعد میں آپ نے کس طرح کے لیے اپلائی کرنا ہے لازٹ کیا ہے کرائیٹیریا کیا ہے ریوائرمنٹ کیا ہے تو فلیز آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو فرینڈز اس چینل پر ہر روز نیو لیٹریٹس جوپس کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے ساتھ ہی ایمپورٹن ایم سی گوز کی بھی انفارمیشن دی جاتی ہے تو فلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن میں بھی کلک کرتا تاکہ جب بھی کسی نیو لیٹریٹس جوپس کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو سب نیو نوٹفکیشن آپ کے پاس آئے اور آپ کو اپڈیٹ مل جائے تو آپ نے کہا کرنا ہے کوئی بروزر اپن کر کے آپ نے گوگل پر تیاری.کوم لکھے سرچ کرنا ہے تی آئی وائے اے آر نبل آئی ڈاٹ کوم سرچ کرنا ہے آپ نے تیاری.کوم لکھ کے ڈبل آئی لکھنا ہے آپ نے اور جب فرنڈز آپ گوگل پر تیاری.کوم لکھے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اپن ہو جائے گی اس ویب سائٹ پر ہر روز نیو لیٹریٹس جوپ کی پوسٹ کی جاتی ہے ساتھ ہی ایم سی کو اس کی بھی پوسٹ کی جاتی ہے تو یہاں سے آپ تمام انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں نے آپ کو ایف پی آر جوپس کے بارے مدانا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹس جو پتولوجیس ایکشن میں یہ فرسٹ نمبر پر پہلے نمبر پر یہ پوسٹ موجود ہے تو آپ نے اس پوسٹ پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پوسٹ پر کلک کریں گے تو اس کی ساری ریٹریل آپ کے سامنے آ جائے گی ایف بی آر جوپس دوہ دار بیس فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ریویزن اسلام آباد لیٹریس جوپس دوہ دار بیس دو سب سے پہلا اس کا بتایا گیا کہ فیڈرل ریوینیو ریویزن اسلام آباد آفیس جوپس دوہ دار بیس واز آناؤنسٹ ان تو ایکسپریس نیوز پیپر میں یہ پبلی آناؤنسٹ کی گئی تھی اور تیس مائی دوہ دار بیس کو یہ پبلش کی گئی تھی ایکسپریس نیوز پیپر میں اور اس کے بعد ریلز میں سب سے پہلے اس کی ویکنس پوزیشنز ہیں تو ہمیں سٹینو ٹائپرز یو ڈی سی ڈی سی ڈی ڈی سی ڈرائیور نائب کا ساتھ تو نیچے اس کے ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے ریکوائیرمنٹ ہے جو کہ ایڈیوکیشن جو بھی ریکوائیڈ ہے اس کے لیے اور ویکنسیز کے ساتھ ساتھ ان کا سارا یہاں پر پتا ہے گا جس طرح سنو ٹائپرز ہے تو اس کے لیے جو ایڈیوکیشن ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ شورتن سپیڈ آف ایٹی وارڈز پر منٹ اینڈ کمپیوٹر ایکسپرٹس بیل بھی پریفر اور اس کی جو ٹوٹل نمبر اپوش اس کی پانچ ہیں اور پنجام بھی اس کی تین ہے سندھ میں اس کی ایک ہے اور کے پی کے بھی ایک ہے اسی طرح اس کے لیے اس کے بعد سپروائزر دویزن کلرکیوڈی سی تو اس کی جو تلیمی قابلیت ہونے چاہیے وہ انٹرمیڈیٹ اور اس کی جو ٹوٹل نمبر اپ پوزیشنز ہیں وہ ایک ہے اور وہ بھی ویکنسی بیسٹ آن میریٹ اسی طرح اس کے بعد لڈی سی لوڈ ویزن کلرکیوڈیٹ آگیا ہے کہ اس کی جو کوالیفکیشن ہونے چاہیے تلیمی قابلیت وہ میٹرک اور ایک منٹ میں وہ تیس حلفاظ لکھ سکتا ہو اس کی جو ایج لیمٹ ہونے چاہیے وہ اٹھارہ سے پچیس سال اور ٹوٹل نمبر جو اس کی ویکنسیز ہیں وہ ایک ہے اور ویکنسی وہ بیسٹ آن میریٹ تو اس کے بعد کوالیفکیشن بتائی گئی ہے ڈرائیور کے لیے تو اس کی میٹرک پاس اور ہونے چاہیے تو ٹوٹل نمبر اف سیٹس وان اینڈیوکینسیز ہونے فار پنجاب بائی میریٹ نائب کچھ کفتا ہے کہ کوالیفکیشن جو اس کے لیے ہونے چاہیے وہ میٹرکیم دا ایج لیمٹ ایز اٹھارہ تو اس کے لیے ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال اور نمبر اف جو اسی پوزیشنز وہ دو ہیں اور وہ مست بی لوکل پرسن تو ایج لیمٹ بتائی گی ہے ہونے چاہیے اور اس کے بعد کنڈیشنز بتائیں گی ہیں تو اس کے بعد یہ ایڈ دیگی ہے تو سامیہ خالی ہیں اس کے بعد یہ یہاں پر بھی وہ کینسز کا نام اسامی تعلیمی قابلیت عمر کی حد اسامیوں کے تعداد ساری بتائی گیا پھر ڈومی سیل وغیرہ سارا بتائی گیا کہ کس صبح میں کتنی اس کی پوزیشنزیں ہیں موجود ہیں تو یہ بھی اوپر بھی میں آپ کو بتا چکا تو یہ آپ نے یہاں پر اچھی طرح یہ ریکل کر لینی ہے اس کے بانے چاہیے اس کا امپورنٹس جو نوٹ ہے تو وہ بتائی گیا کہ تاریخ جو حکومت پاکستان کے بلائی عمر میں رائط کی عمومی حد پانچ سال اور اس کے بعد بتائی گیا کہ سابقہ فوجی امیدواروں کے لیے عمر کی پندرہ سال یا ملازمت جو وہ فوج میں ادا کر چکے ہیں یا جو بھی کم ہو اور اس کے بعد بتائی گیا ہے کہ ایسے امیدوار جو پہلے سے سرکاری ملازمت میں ہوں اور دو سال کی مدت ملازمت ایسا طور پر انجام دے چکے ہیں ان کے لیے پچپن سال کی عمر تک دس سال کی رائط ہوگی اور اس کے بعد یہ بتائی گیا ہے کہ امیدواران درخواست کرتا سامی کے نحشانتی لفافے کی دائیں جانب کریں اور دساوی ذات کی نقول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انٹرویو کے وقت اصل دساوی ذات کی جانچ پرتال کی جائے گی اور سرکاری داروں میں پہلے سے ملازمت کرنے والے افراد میں حکمانہ تو اسطر سے درخواست اثار کریں اور صرف شارلسٹ کے انڈیوٹس کو ہی ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور اس کے بعد یہ انٹرویو اور ٹیسٹ کے لیے کوئی ٹی ایڈیو ٹریابلر لہنس ڈیولی لہنس نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ درخواست مجودہ کے مطابق بیمہ ایک ادشناتی کارڈ کی کاپی اور تازہ ترین تصویر کے ہمراہ اس اشتہار کے شائع ہونے کے پندرہ یوم کے اندر اندر دسکتی درجہ زیال پتہ پر لازمان پہنچ جانی چاہیے تو یہی نیچے پتہ دیا گیا ایڈریس دیا گیا تو آپ نے تمام اپنی ڈاکومنٹس پر کمپلیٹ کر کے آپ نے درخواست اس ایڈریس پر سینڈ کر دینی ہے اس کے بعد یہ نیچے فارم ہے تو جس پوشٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس پوشٹ اپلائیڈ فار اس کا نیم لکھنا ہے پھر اپنا سارا یہاں پر لکھنا ہے تو ادھر تصویر لگانی آپ نے تو اسی طرح یہ سارا فارم آپ نے کمپلیٹ کر کے فلپ کر کے وہ ایڈریس بتایا گیا اس ایڈریس پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ نو جون دوہزار بیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو مزید اپلیٹس کے لیے بھی ڈیری.com کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ